اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مصفح قلب مصفح فا اس کے بعد ہا حلوے والا ایک مصفح ہوتا ہے صفائی والا وہ نہیں یہ ہا حلوے مصفح اور تیسرا فرمائے قلب اجرت جرد مرد سے اجرت یہ تیسرا قلب اور چوتھا قلب وہ ہے فرمائے قلب مشترک فیہی نفاق وفیہی ایمان وہ ایسا مشترک قلب ہے اس میں نفاق بھی ہے اس میں ایمان بھی ہے یہ چار قسم کے قلب فرمائے پہلا جو قلب ہے قلب اخلف اخلف غلاف سے ہے یہ کافر کا قلب ہے یہ کافر کا دل ہے جو کفار قرآن کریم میں کہتے ہیں قلوبنا غلف قالو قلوبنا غلف نبی سے کہتے ہیں ہمارے قلب تو قلوبنا غلف ہمارے دل تو غلاف میں لفتے ہوئے ہیں غلاب میں لفتے ہوئے ہیں اور ایسے غلاب میں لفتے ہوئے ہیں آپ کی جو باتیں اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی اے محمد آپ جو سچائی اپنے ازام میں بیان کرتے ہیں اے محمد آپ قرآن جو بیان کرتے ہیں وہ ہمارے قلب میں داخل نہیں ہو سکتا اس لئے پردے کے در بلکل پیک ہے وہ غلاب میں پیک ہے اب آپ کی باہر کی صداقت ہے اور حقانیت اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی وہ اپنے ازام میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی نعوذ بلہ جھوٹا ہے اور جھوٹا نبی جھوٹ بول رہا ہے کیسے بھی اس میں داخل نہیں ہوگا لیکن حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو پر لعنت ہے خدا اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ لعنم اللہ بکفریم اللہ تبارک و تعالی ان کے کفر کی وجہ سے ان کی دلوں پر لعنت نازل کر دی لہذا اس قلب کو غلاب میں لپیٹ کے بیٹھے ہیں لہذا باہر کا حق اس کے در داخل ہی نہیں ہوتا جب داخل نہیں ہوتا تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ محمد حق ہے قرآن حق ہے صحابہ حق ہے ایمان حق ہے یہ حقانی ان پر کھلتی نہیں ہے کیونکہ ان کا قلب جو غلاب میں لپٹاوا ہے یہ قلب اغلب فرمایا یہ کافر کا قلب اور دوسرا قلب قلب مصفح فرمایا قلب مصفح فرمایا یہ منافق کا قلب ہے قلب مصفح منافق کا قلب ہے کہ جس کے اوپر نفاق غالب ہے جو زہر تو اپنے آپ کو مسلمان کرتا ہے لیکن اندر سے اس کا قلب کافر ہے یہ قلب مصفح یہ منافق کا قلب ہے اس میں نفاق غالب ہے اور تیسرا قلب قلبِ عجرت ننگا ننگا مونگا قلب فرمائے یہ قلب قلب مومین ہے یہ مومین کا قلب قلبِ مومین عجرت ہے ننگا ہے جیسے کپڑوں سے انسان ننگا پھرتا ہے بلکل فرمائے کہ یہ قلبِ عجرت یہ ہے یہ مومین کا قلب ہے بلکل ننگا قلب ہے اور فرمائے فیہی سراجن اس کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے یزر وہ روشن چراغ ہے وہ ایمان کا چراغ ہے فرمایا کہ کھلا بالکل یہ کھلا قلب ہے اور کھلے قلبیں باہر کی جتنی چیزیں ہیں ان کا آکسز کے اندر آتا ہے یہ آکس پذیر ہے حق آتا ہے تو حقوں بھی لیتا ہے باطل آتا ہے باطل کا اثر بھی لے لیتا ہے تو گوئے کہ قلب بالکل کھلا ہے اور اندر اس کے ایمان کا چراغ جلتا ہے ایمان کا چراغ جلتا ہے وہ روشنی جب پھیلاتا ہے اس روشنی کے اندر اس کو حق و باطل کا فرق نظر آ جاتا ہے جیسے آپ کا آئینہ آنکھوں پہ اینک کا آئینہ پہنتے ہیں آپ جب چشمہ پہنا تو آپ کو سب نظر آنے لگا یا آپ نے ٹارچ جلائے سب نظر آنے لگا اگر ٹارچ کے سامنے کپڑا آ جائے تو آپ کو ہندیرے میں کچھ نظر نہیں آئے گا آپ کے شیشوں کے سامنے کوئی چیز آج آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا فرمایا کہ مومن کا قلب ننگا ہے اس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے یہ کپڑا نہیں ہے یہ قلب جب سامنے آتا ہے تو مومن کو اس قلب کے اندر کائنات کے حق اور باطل سارے نظر آنے لگتا ہے حق کو یہ سینے سے لگاتا اور باطل کو دور کر دیتا اللہ اکبر یہ قلبِ اجرت ننگا قلب میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندلوی مہاجرِ مدنی قدسِ سرور کو کسی نے خط لکھا کہ حضرت میں نے خواب میں آپ کو دیکھا آپ بالکل ننگے ہیں آپ بالکل ننگے ہیں آپ کے اوپر کوئی کپڑے نہیں ہیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے حضرت نے فرمایا کہ بڑا مبارک خواب ہے کہ کاش یہ مقام اور کیفت ہمیں حاصل ہو جائے جو تُو نے خواب کے اندر دیکھی اس نے فرمایا یہ جو کپڑے ہیں یہ کپڑے تو دنیا کے سامان ہیں تو گویا کہ دنیا کے سامانوں سے اللہ نے مجھے آزاد کر دیا جب دنیا کے سامانوں سے آزاد ہو گیا اس کا مطلب ہے اللہ نے جنت کی بشارتیں مجھے دے دی تو گویا کہ دنیا کے کپڑے سے آری دیکھنا اپنے آپ کو ننگا دیکھنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے لئے جنت کے لباسوں کا فیصلہ کر چکے ہیں دیکھو آپ جب کپڑے بدلتے ہیں پہلا لباسوں اتارتے ہیں ایک دفعہ کوئی ننگے ہوتے ہیں پھر دوسرا لباس پہنتے ہیں بلکل اسی طریقے سے فرمایا جب دنیا کے لباس اللہ نے ننگا دکھایا ہے اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا سے ہٹا کے اب آخرت کا لباس مجھے پہنائیں کہ مطلب ہے کہ میرے لئے اللہ تبارک و تعالی جنت کی بشارت دکھا دیئے اور انسان کی حقیقت تو ہے یہی انسان دنیا میں ننگا آتا ہے اور دنیا سے ننگا ہی جاتا ہے یہ کپڑا تو دنیا کا سامان ہے یہ تو ہیا کے لئے ایک پردہ داری کے لئے دے دیا ہے وانا حقیقت میں تو انسان ننگا ہے آخرت سے آیا ننگا آیا ہے اب آخرت کی طور جاتا ہے ننگا جاتا ہے کفن کیوں لپیٹا جاتا ہے کفن تو ہم اپنے لئے لپیٹتے ہیں ہم جو دفنانے والے ان کی حیاء کے لپیٹتے ہیں ان کی نگاہ نہ پڑ جاؤ اس کے بدن پہ وانا اب اس کو کوئی ضرورت نہیں اس لئے کہ قبر میں جب ڈالا تو وہاں تو ننگا ہے کپڑوں کے نیچے ننگا پڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آخرت کے لباس تو گوئے کہ یہ ایک فضیلت کی بات ہے تو فرمایا بلکل اسی طریقے سے یہ قلبِ عجرت یعنی ننگا جو قلب ہے جو اللہ تبارک و تعالی مومن کا قلب ننگا رکھا ہے اس کا مطلب یہ جو قلب ہے یہ قلب وہ مومن کا قلب ہے اس ننگے قلب کے در سب چیزوں کے عکس آتے ہیں اس عکس کے اندر یہ حق و باطل کے فیصلے کرتا ہے یہ قلبِ عجرت یہ مومن کا قلب ہے اور چوتھا قلب فرمایا فیہی نفاق و فیہی ایمان یہ قلبِ مشرق ہے اس میں کبھی منافقانہ کیفیت ظاہر ہوتی ہے کبھی اس پر ایمان غالب ہوتا ہے ظاہر ہے کہ یہ دنیا کے اندر اس کمزور مومن کا قلب ہے کہ دنیا کے مفادات دیکھ کے اس کا ایمان ذرا ڈاماڈول ہوتا ہے اور دنیا کے مفاد حاصل کرنے کے لیے یہ جھوٹ سچ بول کے اس مفاد کو حاصل کر کے اپنے ایمان کی چنگاری بھوجا کے نفاق کو ظاہر کرتا ہے پھر نفاق غالب آتا ہے پھر کبھی ایمان غالب آتا ہے تو گویا کہ یہ دونوں چیزیں کیفیات رہتی ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت 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 فرماتے ہیں کہ جب یہ مرنے لگتا ہے اب دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر نفاق غالب ہے یہ ایمان غالب ہے اگر ایمان غالب ہوگا تو مومنین میں لکھا جائے گا اگر نفاق غالب ہوگا تو منافقوں میں اٹھا جائے گا یہ چوتھا قلب اور حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں انسانوں کی حالت یہی ہوگی کہ صبح مومن ہے تو شام کو کافر ہو جائے گا شام کو کافر ہے تو صبح مومن ہو جائے گا گویا کہ صبح شام کفر اسلام کیونکہ دنیا میں اتنا فتنہ پھیل جائے گا اتنا فتنہ پھیل جائے گا یہ کبھی اپنے ایمان کو بیچ کر اپنی جان بچائے گا کبھی نفاق کو لے کر یہ اپنی جان بچائے گا کبھی نفاق اور ایمان مشرع لے کر جائے گا اپنے دنیا کے مفادہ حدث کرے گا ایسا فساد پھیل جائے گا کیوں اسی حدیث کے اندر عزیفت بھی جمان فرماتے ہیں کہ اصل میں فتنے جو ہے فتنے فتنے اصل میں قلب پر اتارے جاتے ہیں دنیا میں جو فتنے ظہر ہوتے ہیں اصل میں سب سے پہلے قلب کے سامنے پیش ہوتے ہیں دل پر پیش ہوتے ہیں جس سے ان فتنوں کا اثر لے لیا تو فرمایا کہ وہ منافق اور کافر ہو کے مرا اور جس سے اس کا اثر نہ لیا اللہ تبارک و تعالی اس کے قلب کو روشن کر دیتے ہیں